چھتیس گھڑ کے سرگجہ زلے کے لکھنپور شیطر سے ایک جھگجور دینے والی گھٹنا سامنے آئی جہاں سرکاری اسپتال میں شب وہاں نہیں ملنے سے ایک پتہ اپنی ملتک بیٹی کو اپنے کندے پر لے کر گھر پہنچا دراصل سرگجہ زلے کے گرام امدلہ کے رہنے والے عشورداز کی بیٹی کی طبیعت دو دنوں سے خراب تھی جس کے بعد پریجنوں نے لاج کے لئے بچی کو سامودہ ایک سواسکندر لکھنپور میں بھرتی کرائے جہاں پریجنوں گاروپ لگایا کہ نرس کے دوارہ انجیکشن لگانے کے بعد بچی کی طبیعت بگڑی اور اس کی موت ہو گئی جس کے بعد ملتکہ کے پتہ نے شب وہاں کے لئے اسپتال پربندھن سے کہا تو اسپتال پربندھن کی آناکانی کی وجہ سے پتہ نے ملتکہ شب کو کندے پر رکھ کر دس کلومیٹر پیدر لے کر گھر پہنچا سواسپندری ٹی اے سنگھ دیو نے کہا ایک بچھلت کرنے والا ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں ایک ویکتی دوارہ کندے پر شب کو گھر لے جائے جا رہا ہے جس کا سنگیان لیا گیا ہے اور جانچ کے آدیش دے دیئے گئے ہیں موسیقی 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 پریجن کے دوارہ لے کے آیا گیا جس کو میرے دوارہ دیکھا گیا اس سمائے اسی شتی کافی گمبھیر شتیتے میں تھی اوکسیجن سپلائی ساٹھ پرسنٹ آ گیا ہوا تھا فیور تھا ان کے پریجن کے دوارہ بتایا گیا کہ ان کو تین چار دنوں سے گمبھیر بخار اور خاصی بڑھ گئی تھی جبکہ ان کے ماتا کے دوارہ بتایا گیا کہ دس سے پندرہ دن تک اس سے بھی جیادہ سمیدہ ہلکا ہلکا بخار پیٹ میں رہتا تھا اس کے پاس ہم نے ان کو آکسیجن کا دیا اور جو اوچیت جو الاز تھا وہ سب چیز چالو کیا تس سے پندرہ منٹ میں بچی کا آکسیجن سپلائی ہے اٹھ اپتر پرسنٹ پہ آ چکا تھا اس کے بعد لگ بھک سات بچ کے بیس منٹ کے آس پاس بچی کے ستھی تھوڑی سی اور گمبھیر ہوتے گئی اور سات بچ کے تیس منٹ پہ بچے کا پلس بے پی سب چیز ڈاؤن ہو گیا اور مریت ہو گئی جس کو سات تیس میں میں نے مریت ہو چیز کیا گیا اور اس کے بعد پریجنوں کو سمجھایا گیا کہ مریت کا کو لے جانے کے لیے ہم نے 1099 پہ سا وہاں پہ کال کر دیں گے ابھی آپ یہاں پر رکھیے لیکن ان کے دورہ میں کوئی رسپانس نہیں دیا گیا چونکہ ان کی پتری دھیانت ہوا تھا تو رونے گانے میں ان لوگ دھیان میں تھے پھر ہمارے سٹاپ نرز کیرن کے دورہ آٹھ بچ کے چودہ منٹ پہ کال کیا گیا ایک بار پھر سے اور نو بچ کے بیس منٹ میں سا وہاں آ گئی تھے تب تک مریت کا کو لے کر کہ ان کے پریجن جا چکے تھے ہاں سے اسپتال پریجن سے میں نے بھی ایک ویڈیو کا کچھ انچ دیکھا ایک ناغرک بچی کو کندھے میں ڈال کے گھر لے جا رہے ہیں پتا چلا کہ وہ بچی صبح کریب چھے سارے چھے بجے اتپتال لائے گئی تھی ناک سے خون نکل رہا تھا اور اسپیو ٹو لیول بہت گرا ہوا تھا سوہبھاوک ہے تھوڑی دیر سے لائے گئی تھی بچی اس کو اپچار کرنے کا پہل ہوئی وہاں اکسیجن وغیرہ لگایا گیا اور اپچار کیا گیا لیکن بچی کو بچا نہیں سکے ساڑھے سات بجے کے آس پاس بچی کی رتی ہو گئی اس کے بعد سبھاوک ہے کہ بچلت حالت میں گھر کے بڑے میں نہیں جانتا کہ وہ ان کے پتا تھے یا کوئی ابھی بھاوق تھے لیکن بچی کو لاش کو بچی کی لے گئے اور جو ویڈیو دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے کہ کندھے پہ بچی کو لے جا رہے ہیں تو یہ ایک اتیانت سنبیدن شیل چتر دکھتا ہے یہ جرور سنشت کرنا چاہئے تھا سواسویبھا کے ورش ردکاریوں کو ڈاکٹرز کو جو وہاں تینات رہتے ہیں اس میں جو روٹین میں بیماری یا کسی ایسے کارنٹ سے مرتیوں کے بعد میں وہ لے جاتے ہوں تو بیوستہ دیکھنی چاہیے اور ایسا کرنے سے سواسویبھا کی بیوستہ کم تر محسوس ہوتی ہے کہ ناغرے کو شب کندھے پہ لے جانا پڑ رہا ہے گاڑی بھی آئی سب کچھ آیا کیول ان کو سمجھانے کی بات تھی بھاونات مکشن رہتے ہیں گھر کی بچی خراب ہوئی لیکن اتنا ان کو سمجھانا چاہیے سیدھے طور پہ ویڈیو میں دیکھنے سے ہی دیکھتا ہے کہ کندھے پہ بچی کو لے جا رہے ہیں سوابھا بھی کہ ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ بچی کے شب کو لے جا رہے ہیں اسپتال لانے کی وہ چتر نہیں ہوگا اسپتال سے لے جانے کا چتر ہوگا جب یہاں ساری ویوستائیں ہیں تو ایسا ویوستہ کی کمی کی ستی کو نرمت نہیں ہونے دینا چاہیے تھا اور ویسی بات پائے جائیں گے تو وہاں پر سی ایم او جو بی ایم او ہیں ان کو بدلیں گے موسیقی موسیقی